جاپان کا آسمان نو اگست انیس سو پہنٹالیس پہلے اٹومک بم حملے کے تین دنوں کے بھیتر امریکہ اب دوسرا بم بھی گرانی والا تھا پانچ دن بعد جاپان نے سمرپن کر دیا جنگ کو جلدی ختم کرنے اور امریکی لوگوں کو بچانے کے لیے اس نئے سوپا ویپن کا دو بار استعمال کیا گیا یہی داستان سب نے مان لی لیکن کچھ لوگ اب اس اتحاس کو چنوٹی دے رہے ہیں یہ ایک صفیج جھوٹ ہے کہ اس خطرناک بوم کے استعمال کے پیچھے کوئی واجب وجہ تھی یہ ایک مط ہے مدھیا پرشانت ٹینین اے بیز نو اگسٹ انی سو پیتالس ساجنٹ ویلیم بانی اور فائف ہنڈرڈن نائنٹین تھ کومپزٹ گروپ کے ان کے ساتھ ہی ایک بہت گوپنی اب باومنگ مشن کے لیے جمع ہو رہے تھے یہ جاپان پر فیٹ مین گرانے والے تھے جو امریکہ کا دوسرا ایٹومک بم تھا پہلا ایٹومک بم لٹل بوئی تین دن پہلے ہیروشما پر گرائے گیا تھا امریکہ کو امید تھی کہ اس بم کے حملے سے جاپان سمر پڑ کر دے گا ہم سب کو لگ رہا تھا کہ یہ آخری حملہ ہوگا اس سے جنگ ختم ہو جائے گی بانی گریٹ آرٹس پلین کے ریڈار اوپریٹر تھے یہ اس مشن میں شامل تین اہم پلینز میں سے ایک تھا اس کا کام ویسپھوٹ کو ناپنا تھا بگ سٹنگ ویسپھوٹ کو فلمانے والا تھا اور بوکس کا نام کے پلین کو بم گرانا تھا دھائی ہزار کلومیٹر دور جاپان کے ٹاپووں پر ساڑھے آٹھ مہینوں سے اس کے اہم شہر یو ایس اے فوس کی سیچوریشن باومنگ ریڈز سے تباہ ہو رہے تھے سکویشی موہیرہ کے پریوار کی طرح پورے جاپان میں لوگ اگلے حملے کے خوف میں جی رہے تھے ہم اکثر اے ریڈ شیلچر میں ہی سوتے تھے لیکن کافی سمیت بعد آٹھ اگست کی رات کو پہلی بار ہم اپنے گھر میں بڑے اتمنان سے سوئے تھے رات دو بچ کر انچاس منٹ بی ٹوینٹی نائن سوپر فورٹریس باکس کار نے اڑان بھری اس کے پائلٹ میجر سوینی اس مشن کے لیڈر تھے بمبادیا بیہن پر بم گرانے کا زمہ تھا پلین کی پچھلی سیٹ پر نائوگیٹر جم وان پیلٹ بیٹھے تھے اور کمانڈر ایشورد بھی تھے جنہیں اس بم کی کام کرنے کی طریقے کی سب سے زیادہ جانکاری تھی کرو پانچ گھنٹے کی اڑان کے لیے سکون سے بیٹھ گیا پہلے انہیں یاکوشیما ٹاپو کے اوپر ایک جھٹ ہونا تھا اور پھر یہ ایک کانووئی کے طور پر اپنے ٹاگٹ تک جانے والے تھے یعنی کوکورا شہر سبح سات بچ کر پچاس منٹ ایک امریکی پلین سکوئی کے گھر کے اوپر سے گزرا پیٹا چلدی اٹھو تمہیں ابھی اے ریڈ شلٹر میں جانا ہے اور جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نکلنا بھی مت ٹھیک ہے میری ماں نے ہم سب کو ترانت جگا کر کہا کہ چلدی سے اے ریڈ شلٹر میں جاؤ ہم پر بم گر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں شلٹر سے مت نکلنا اور گھر بھی مت آنا کچھ کلومیٹر دور اٹھارہ سال کے سمیٹیرو ٹانی گوچی چٹھیاں بانٹ رہے تھے پوسٹ آفیس کے لیے کام کرنے پر آپ اے ریڈ وارننگ کے لیے اپنا کام بند نہیں کر سکتی اس لیے میں نے شلٹر میں شرن نہیں لی یہ بومبر نہیں بلکہ موسم کی جانج کر رہا ایک ٹوہی ویمان تھا اس لیے اے ریڈ وارننگ ختم کر دی گئی اور لوگ شلٹرز سے باہر نکلنے لگے لیکن سکوئی کی گھبرائی ہوئی ماں نے انہیں اور ان کی بہن کو وہی رہنے کو کہا صبح آٹھ بج کر دس منٹ پلین باکس کا یاکوشیما آئیلنٹ پر پہنچا ہم آر ڈی وی پوائنٹ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جم اب ہم بم گرانے والی انچائی پر جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں پلین گریٹ آرٹسٹ بھی پہنچ گیا ہمارے وہاں پہنچنے تک باکس کار وہاں پہنچ چکا تھا اس سمیں تک تیسرا پلین نہیں آیا تھا بگ سٹنگ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا ریڈیو پر کوئی باتچیت نہ کرنے کے سخت آدیش کی وجہ سے یہ لوگ لاپتا پلین سے سمپرک نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے چک کر کاتنا شروع کیا وہاں چک کر لگاتے سمیں ہمیں ویدہ پلینز کی ریپورٹس ملی کوکورا میں موسم صاف تھا کرو کو آدیش ملا تھا کی ٹاگٹ کے ساف نظر آنے پر ہی بم گر آیا جائے یہ لوگ بگ سٹنگ کے آتے ہی بم گر آنے کے لیے بلکل تیار تھے ہم وہاں پہنچ کر انتظار کرنے لگے ہمیں پندرہ منٹ تک انتظار کرنا تھا اس بیچ دو سو چھہتر کلومیٹر دور ناغہ ساکی میں دس سال کی سکوئی اب بھی اپنی بہن اور بھتیجے کے ساتھ اے ریڈ شیلٹر میں تھیں ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بہت چین سے تھے صبح آٹھ بج کر پچاس منٹ باکس کا اور بریٹ آرٹسٹ چالیس منٹ سے چک کر لگا رہے تھے فیول ٹینک میں دکک کی وجہ سے باکس کا زیادہ دیر تک اڑا نہیں بھر سکتا تھا اس کے علاوہ فیٹ مین نام کا اٹومک بم اسی کے بوم بے میں تھا ہر سیکنڈ کے انتظار کے ساتھ بیش قیمتی ایندھن ختم ہو رہا تھا ہم کیوں رکے ہوئے ہیں ہاپکنز اب تک بگ سٹنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے بگ سٹنگ میں صرف ریکارڈنگ اپکرن تھے اس لیے باقی دونوں پلینز کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب سوینی کو فیصلہ لینا تھا چھوڑو اسے ہم اور انتظار نہیں کر سکتے انہوں نے گریٹ آرٹسٹ کو کاروائی کرنے کا سنکیت دیا دونوں پلینز تین سو نبی کلومیٹر دور کوکورا شہر کی اور بڑھنے لگے سبح نو بچ کر بیس منٹ دونوں پلینز شہر کے پاس پہنچے ہمارے کوکورا پہنچنے تک موسم بگڑنے لگا تھا صبح نو بچ کر پہنچاس منٹ ویدہ پلین دوارا ایک گھنٹے پہلے بتایا گیا ساف آسمان اب بادلوں سے بھر گیا تھا سوینی نے باومنگ رنگ شروع کرنے کا سنکیت دیا ڈاگیٹ نظر نہیں آ رہا ہم نے تین چکر کاٹے لیکن ہمیں شہر نیزن نہیں آ رہا تھا سبح ساڑھ دس بجے سوینی نے کوکورا پر حملے کی کاروائی روک تھی اس مشن کو بیچ میں چھوڑنے سے پیتالیس منٹ کا اندھن برباد ہو گیا تھا جیم ہمیں سیکنڈری ٹارگیٹ ناغاسا کی لے چلو ایک سو چھپن کلومیٹر دور ناغاسا کی شہر میں ہی سکوئی اور سمی ٹیرو رہتے تھے کتنا اندھن بچا ہے صرف پندرہ سوڑ ایلن سر اب ان کے پاس بس ناغاسا کی پہنچ کر سہی سلامت بیس تک لوٹنے لائک ہی اندھن تھا وہ بھی پلین کا وزن کم کر لینے پر ہی ممکن تھا انہیں یہ بم گرانا ہی تھا چاہے موسم کیسا بھی ہو ایشورت کیا ٹارگیٹ نظر نہیں آنے پر ریڈار رن سے کام چلا سکتے ہو ویپنیا ہونے کی وجہ سے صرف ایشورت کو ہی ویجول سے ریڈار ڈروپ پر سوچ کرنے کا ادھکار تھا آہ ناغاسا کی پر چاہے ریڈار سے دکھے یا سیدھے نظر آئے ہم وہیں بم گرائیں گے سبح دس بچ کر چھپن منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹسٹ ناغسا کی کے آسمان پر پہنچے جاپانیوں نے ان بومبرز کو دیکھ لیا لیکن غلطی سے انہیں امریکی ویدر پلینز سمجھ لیا کوئی علام نہیں بجایا گیا اور شہر کے دو لاکھ ستر ہزار لوگ سامان یا کامکاج میں لگے رہے سوینی نے ریڈار گائیڈڈ بومنگ رن شروع کرنے کا سنکیت دیا لیکن ریڈار ڈروپ سے ٹھیک پہلے دیکھ گیا مجھے شہر نظر آ رہا ہے اب یہ تمہارا ہے بیہان کرو پھر سے ویجوال بومنگ پر آ گیا صبح گیارہ بچ کر دو منٹ اٹھائیس ہزار نو سو فٹ کی اونچائی سے فیٹ مان کو گرا دیا گیا ہم آکے سے بچنے کے لیے دونوں پلینز ترنت مڑ گئے تب ہی میں نے ایک پلین کی آواز سنی مجھے یہ عجیب لگا کیونکہ ائر ریڈ وارننگ ختم ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں مڑا 22 کلو ٹن ڈینٹی کی طاقت والی فیٹ مان کے ویس پھوٹ سے پیدا ہوئی چار ہزار ڈگری سیلسیس سے زیادہ کی گرمی اور ایک ہزار کلو میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی ہوا نے پورے شہر کو چپیت میں لی لیا گریٹ آرٹس نے دھماکے کے ترنت بات پڑے اثر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ناغہ ساکی کا چکر لگایا ہم سب اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے اور ہم نے وہ نظارہ دیکھا مشروم جیسے بادل لگاتار اٹھ رہے تھے اس کے نچلے حصے میں دھوہا بھارا ہوا تھا ناغہ ساکی میں بلکل خاموشی تھی شہر کا چھے دشملو سات ور کلومیٹر کا حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا تھا چالیس ہزار سے زیادہ ستری پڑش اور بچے ویس پھوٹ کی گرمی سے بھاپ بند کر اڑ گئے تھے ان یہ ستر ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا میں جہاں سے بھی گزرا سبھی مکان تباہ ہو گئے تھے صرف وہ گھر بچا تھا جس میں میں نے انتیم چٹھی دی تھی شیلٹر میں سکوئی کو ہوش آیا اس سرنگ میں ایسے لوگ بھرے ہوئے تھے جن کی آنکھیں باہر نکل کر ناغ کے بگل میں لٹکی ہوئی تھی سکوئی کی بہن اور ان کے بھتیجے کی بھی جان کسی طرح بچ گئی تھی اب انہیں اپنی ماں کا خیال آیا اور روتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ چھویا لیکن انہیں چھوٹے ہی ان کی لاج بھی گھر گئی کیونکہ وہ پوری درہ راک ہو چکی تھے سمیٹیرو مدد ڈھومنے لگے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے پائیں ہاتھ کی گہنی سے اگلیوں تک کی توجہ چیتھرو کی طرح لٹک رہی تھی میرے ہاتھوں پر کوئی کالی سی چیز چپکی ہوئی تھی ناغہ ساکی پر حملے کے پانچ دن بعد امریکہ کے پریسیڈنٹ ہاری ٹرومن نے ایک پریس کانفرنس بلائی آج دوپہر مجھے جاپان کی سرکار سے ایک سندیش ملا ہے میں ان کے اس جواب کو پاکس ڈیم ڈیکلیریشن کو پوری طرح سویکار کرنے کی سہمتی مانتا ہوں یعنی جاپان نے بینہ شرط سمرپڑ کر دیا ہے پرشاند پشیتر میں لڑائی ختم ہو گئی شاید دو نیوکلئر بموں نے اپنا کام کر دکھایا تھا نشچت روپ سے امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ جاپان پر زمینی حملے سے بچنے کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس میں کئی ہزار امریکی سینک مارے جاتے پوری دنیا میں اسی بات کو سویکار کر لیا گیا لیکن امریکن، رشن اور جاپانی آرکائز کو دس سال تک کھنگالنے کے بعد اتحاسکار اور لےخک سویوشی ہاسکاوا ایک بلکل الگ نتیجے پر پہنچے یہ دلیل کہ اس خوفناک بم کا استعمال امریکی جنتہ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا ایک سفید جھوٹ ہے یہ اکمت ہے اب ان وناشکاری سپتہوں کی گھٹناوں پر پھر سے غور کر کے اور آرکائز کی گہرائیوں میں اتر کر ہم بم اور جاپان کے سمرپن پر اس کے اثر اور دوسرے وشوید کے انجام کی اصلی داستان کو اجھاگر کریں گے دسمبر انیس سو اکتالیس جاپان نے پرل ہاب میں امریکی بیڑے پر اچانک حملہ کر دیا امریکہ کے دو ہزار چار سو دو سینک مارے گئے یہ اس جنگ کی شروعات تھی جو پرشاند کشیتر میں اگلے چار سال تک تباہی مچاتا رہا اور کم سے کم ایک لاکھ امریکی سینک امریکہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہتا تھا انیس سو چو والس کے انت تک امریکی سینہ نے میریانا آئیلنز پر قبضہ کر لیا تھا اس سینہیں جاپان کی مکش بھومی پر بمباری کرنے لائک دوری پر رنویز مل گئے تھے اب یہ دشمن کے عودیوں کے کیندروں اور گھنی آبادی والے شہروں پر زبردست ہوایی حملہ کرنے لگے ایسے لگ بھگ ساٹھ شہر بلکل تباہ ہو گئے امید تھی کہ اس سے جاپان سمرپن کے لیے مجبور ہو جائے گا لیکن اس کی بجائے جاپان نے کچسو گو کی رننیتی اپنا لی یعنی ٹوٹل وار یہ کچسو گو ایک خوفناک آپریشن تھا کیونکہ اس میں ہر سینک اور ہر ناغرک کو کامیقازے یعنی آتمکھاتی یودھا بنا دیا جانا تھا وہ اس کے ذریعے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے امریکہ کے ملٹری لیڈرز جانتے تھے کہ امریکہ کی اگوائی میں کسی بھی زمینی حملے کے دوران کیچسو گو کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں سینک مارے جائیں گے اس لیے انہوں نے بم کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کئی ورشوں تک امریکنز کو اس مغالتے میں رکھا گیا کہ اس سمیہ وکلپ بم اور زمینی حملے میں سے ایک کو چننے کا تھا لیکن یہ مانیتہ اعتحاسک روپ سے غلط ہے کہ ایک مضبوط سہیوگی کے ساتھ مل کر جاپان پر دو طرف سے حملہ کیا جائے روس کا جاپان کے ساتھ جنگ سے الگ تھلگ رہنے کا سمجھوتا تھا لیکن امریکہ انیس سو تینتالیس سے ہی روس کو اسے توڑ دینے کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ اور روس دوارہ دو طرف سے حملہ ہونے پر جاپان کو مجبورن اپنی فوج کو زیادہ بڑے علاقے میں اور کم تعداد میں تینات کرنے پر مجبور ہونا پڑتا جنگ میں سوویت سنگھ کے شامل ہونے سے اس کا انت جلدی ہو جاتا اور امریکی سینہ کے اتنے سارے لوگ مارے نہیں گئے ہوتے جولائی انیس سو پینتالیس میں امریکہ کے پریسیڈن نے یودھ کے بعد یوروپ کے حالات اور پرشانت میں جنگ کے انتن دور پر چرچہ کے لیے سوویت سنگھ اور برٹن کے نیتاؤں سے پراجت جرمنی کے پوٹسٹیم شہر میں ملاقات کی سٹالین نے وہاں بتایا کہ پندرہ اگست سے سوویت سنگھ جاپان کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائے گا پریسیڈنٹ ٹرومن کو امیت تھی کہ حملے میں روس کے شامل ہوتے ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس رات انہوں نے اپنی ڈائری میں اسے درج کیا پندرہ اگست سے جاپان کے یودھ میں سٹالین بھی شامل ہو جائے گا ایسا ہونے پر جاپان ختم ہو جائے گا اب جاپان پر زمینی حملہ ممکن لگنے لگا تھا امریکہ کی منچہ ہی مراد پوری ہو رہی تھی جاپان دو طرف سے ہوئے حملے میں پس جاتا اور امریکہ کے کم سے کم سینک ماری جاتے لیکن ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ جنگ میں سوویت سنگھ کو شامل کرنے کے بعد ٹرومن نے اس ماملے پر پھر سے وچار کیا پوٹسڈیم کے باتچی تک پششمی طاقتوں اور سوویت سنگھ کے بیچ پولینڈ اور پوروی یوروپ کے مسئلے پر کافی تناو بڑھ چکا تھا مائی 1945 میں جرمنی کے سمرپن کے بعد سوویت سیناؤں نے پوروی یوروپ پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم میں پوروی جرمنی بولٹک سٹیٹس پولینڈ چیکز لواکیا رومینیا اور بلگیریہ پر جھنڈا بلند کر دیا تھا روز کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی امریکہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی ٹرومین اور ان کے صلحکاروں کو ڈر تھا کہ اگر صدور پورو میں سوویت سنگھ بھی لڑائی میں شامل ہوا تو وہ ایشیا کے بھی کافی بڑے حصوں پر قبضہ کر لے گا ٹرومین کے سامنے یہ اُلجھن تھی کہ جنگ میں سوویت سنگھ کو شامل ہونے دیا جائے یا نہیں جنگ میں سوویت سنگھ کے شامل ہونے سے امریکی سینیکوں کی جان بچ سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی سوویت سنگھ کے اور پھیل جانے کا خطرہ بھی تھا اب ٹرومین ایک ایسے سہیوگی دیش کے ساتھ ہس گئے تھے جس پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہیں سوویت سنگھ کے جنگ میں شامل ہونے سے پہلے ہی یدھ ختم کرنے اور امریکہ کے پاس موجود نئی ملٹری ٹیکنالوجی کا پردرشن کرنے دونوں کا موقع نظر آیا یہ نیوکلئر ویپنز کی مدد سے ایسا کر سکتے تھے ایک بم استعمال کے لیے تیار تھا دوسرے کا نیو میکسکو کے ریگستان میں پردرشن ہو رہا تھا 21 جولائی کو ٹرومین کو ٹیسٹ کی رپورٹ ملی یہ ٹیسٹ ان لوگوں کی امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا تھا اور ٹرومین بہت خوش تھے ایٹومک بم کی مدد سے یہ سوویت سنگھ سے سہایتہ لیے بینہ ہی جنگ ختم کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے امریکہ کو پندھرہ اگست سے پہلے ہی بم گرانا تھا کیونکہ سوویت سنگھ نے اس دن سے جنگ میں شامل ہونے کی گھوشنا کی تھی ٹرومین نے اپنے سلاحکاروں سے ترنت پوٹسٹام ڈیکلیڈیشن جاری کرنے کو کہا جس میں جاپان کو ترنت بینہ شرط سمرپن کرنے یا پوری تباہی جھیلنے کی چیتاونی دی گئی تھی جاپان کے لیڈرز نے اس کی اندیکھی کر دی اب یہ ریس یدھ میں سوویت سنگھ کے شامل ہونے اور ایٹومک بم کے بیچ تھی چھے اگس انیس سو پیتالیس کو امریکہ نے ہیروشیما پر اپنا پہلا ایٹومک بم لٹل بوئی گرا دیا جبکہ ریڈا میں منچوریا کی سرحد پر اپنے سینک جمع کر رہی تھی سٹالین کو یہ جان کر زبردست چھٹکا لگا تھا کہ امریکہ نے اتنی جلدی ایک ایٹومک بم کا استعمال کر لیا تھا انہیں لگا کہ ایٹومک بم سے جاپان سمرپن کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور سارا کھیل خط ہو جائے گا اس سے وہ بہت دکھی تھے سٹالین کو لگ رہا تھا کہ سوویت سامراج کو ایشیا میں پھیلانے کا ان کا لقش ختم ہو گیا تھا لیکن تب ہی انہیں اپنے ویدیش منترالے سے ایک ارجنٹ سندیش ملا جاپان سوویت سنگ کی مدد چاہتا تھا جاپان اس سمیہ تک یدھ ختم کرنے کے لیے موسکو کے دکھل کی رننیت پر قائم تھا ہاسیگاوہ کو لگتا ہے کہ اس سندیش سے یہ صاف ہے کہ ہیروشما پر بمباری سے جاپان سمرپن کے لیے تیار نہیں ہوا تھا سٹالین کے لیے یہ سندیش بہت اہم تھا پرشانک کشیتر کا یدھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا انہوں نے ترنت سوویت سینہ کو حملہ کرنے کا آدیش دیا نو اگست کو جب امریکہ کے دوسرے اٹومک بم کو گرانے کی تیاری چل رہی تھی تب پندھا لاکھ روسی سینک منچوریا کی سرحد میں گھس گئے ریڈ آمی نے ترنت جاپان کی بہت کم تعداد میں تینات سینہ کو پچھاڑ دیا منچوریا کی راجدھانی چینچن سے جاپانی سینہ کچھ ہی گھنٹوں میں پیچھے ہٹ گئی جاپان کے ہائی کمانڈ نے ایمپیریل پیلس کے نیچے ایک بنکر میں ایموجنسی میٹنگ کی جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہو جانے سے جاپان کی نیتی تہہ کرنے والوں کے سامنے سمرپڑ کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہاں سگاوہ کا ماننا ہے کہ اس سمیت پہلی بار سمرپڑ پر گمبھیرتہ سے وچار کیا گیا تھا جاپان پر شاسن کرنے والے چھ اہم لیڈرز میں سے تین لوگ پیس پارٹی کے شانتی پریہ لوگ تھے اور باقی تین وہ پارٹی کے آکرامک لوگ تھے اپنی نیوی کی بربادی اپنے ایفوس کی تباہی تھل سینہ کے ہزاروں سینکوں کی موت اور فائر بومنگ اور ہیروشما بم کی چپیٹ میں آ کر لاکھوں ناگرکوں کے مارے جانے کے باوجود وہ سمرپڑ کے لیے تیار نہیں تھے ہر کسی کو جنگ کے لیے قربانی دینی تھی اگر وہ مارے جاتے یہ کوئی بہت بری بات نہیں تھی یہ تو جنگ کا حصہ تھا لیکن بگ سکس کے لیے امریکہ کی شرطیں سب سے بڑی بادھا تھی پہلے کی طرح آج بھی ہماری مانگ بینہ شرط سمرپڑ کی ہے جاپانیوں کو ڈر تھا کی اس سے ان کے سمرار کی ستہ ختم ہو جائے گی جو جاپان کی سارو بھومکتہ کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی مانی جاتی تھی وہ بینہ شرط سمرپڑ کو سمرارٹ والی ویوستہ کا انت مانتے تھے اور وہ اسے سویکار نہیں کر سکتے تھے بگ سکس سمرارٹ اور سامراج جوادی سسٹم کو بنائے رکھنے کے لیے بیتاپ تھا لیکن اگرپنثی اور نرمپنثی میتا اسے حاصل کرنے کے لیے الگ الگ رن نیتی اپنا رہی تھے وہ پارٹی کیچسوگو کے ذریعے امریکیوں کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتی تھی کہ شاید وہ جاپان کو اپنی شرط پر سمرپڑ کرنے کی چھوٹ دے دیتے 20 پارٹی سوویت سنگ کے ذریعے شانتی کے لیے باتشیت کرنا چاہتی تھی کہ ید میں شامل ہو جانے سے سوویت سنگ کے بیچ بچاو کے ذریعے ید ختم کرنے کی 20 پارٹی کی امید ہوا ہو گئی سینہ کو لگ رہا تھا کہ اس سے جاپان کی حفاظت کرنے کی امید بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ دو مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اس بیچ ریڈ آمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ باکس کا پلین نے بھی اڑان بھری دوسرا نیوکلیو حملہ شروع ہو گیا تھا ٹوکیو میں وہ پارٹی اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے بڑی مشکل سے سویکار کیا کہ اب سمرپن سے بچنا ناممکن ہوگا لیکن یہ بینا شرط نہیں ہو سکتا تھا پیس پارٹی کو لگ رہا تھا کہ شرطیں سامنے رکھنے سے جنگ جاری رہ سکتی تھی کیونکہ امریکہ کبھی اسے سویکار نہیں کرنے والا تھا سبح دس بچ کر چھپپن منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹس پلینز ناغسا کی پہنچ گئے انہوں نے ایک باومنگ رنج شروع کی ایمپیریل بانکر میں اس سمیہ بھی بات چیت جاری تھی دیکھ گیا میں شہر کو دیکھ سکتا ہوں اب یہ تمہارا ایوی ہن وہ اور پیس پارٹی کے بیچ بحث تیز ہو گئی دن کے گیارہ بج کر دو منٹ ناغساکی کے سینٹر سے تین دشملہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر فیٹ مین نام کا ایٹومک بم پھٹا ناغساکی پر بم باری کی خبر تیس منٹ بعد ہائی کمان تک پہنچ گئی اس سے بات چیت پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سمرپن کی شرطوں پر دونوں پانچوں میں اسے ہمتی بنی رہی میٹنگ ستھگت ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کی وو پارٹی ایک بار پھر سمرپن کو ستھگت کرنے میں کامیاب رہی تھی کمینیزم اور سمرات والی شاسن ویوستہ ایک دوسرے کے وپریت ہیں سوویت پر بھاو میں سمرات والی ویوستہ تباہ ہو جاتی پیس پارٹی کا ماننا تھا کہ سمرپن کے بعد کرانتیکاری سوویت سنگ کے مقابلے زیادہ ویاوہارک امریکنز دوارہ جاپان کے سمرات کو ستہ پرمک بنائے رکھنے کی سمبھاونا زیادہ تھی اس لئے انہوں نے اس شخص سے اپیل کی جو سینہ سے سمرپن کرا سکتا تھا یہ صرف سمرات کر سکتے تھے لیکن انہیں رازی کرنا آسان نہیں تھا یہ جاپان کے سینک ابھیان کے پرتیقاتمک پرمک تھے جاپانی سینکوں کو سکھایا گیا تھا کہ ان کا کرتوی جاپانی سمرات کے لیے لڑنا ہے انہیں مرنے تک لڑنا ہے نہ کی صفید جھنڈا اٹھا کر سمرپن کرنا ہے اب اگر سمرات سمرپن کے پکش میں بات کرتے تو انہیں زوردار جھٹکا لگتا چودہ اگست کو صبح دس بجے امپیریل بانکر میں پھر سے ہائی کمان کی بیٹھک ہوئی اس بار اس میں سمرات بھی شامل ہوئے جاپان بنا شرط سمرپن کے لیے تیار ہو گیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پورٹسڈیم ڈیکلیریشن کو سویکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ووپ آٹھی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا پارمپرک روپ سے سمرات ہمیشہ اپنی وفادار سینہ کا پکش لیتی تھے سمرات کو لگا کی سینہ کی بات مان کر جنگ جاری رکھنے سے ان کی ستہ ختم ہو جائے گی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سوٹ سمجھ کر یہ پیدا کیا ہے کہ آپ سب دھی اس سے سہمت ہوں گے ہر کسی کی پرزور کوشش کے باوجود ہم نے نہیں چھیلی جا سکنے والی باتوں کو چھیل کر اور اسینیر کو بھی سہ کر آنے والی پیڑیوں کے لیے شانتی کا راستہ تیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ جاپا نے ایٹومک بم کے خوف سے نہیں بلکہ سوویت حملے سے پیدا ہوئے خطرے کی وجہ سے سمرپن کیا تھا یدھ میں سوویت سنگ کے آجانے سے سمرات کو احساس ہو گیا تھا کہ اس یدھ کو جاری رکھنا کتنا خطرناک تھا بارٹن برنسٹین کو لگتا ہے کہ سوویت حملے کے بعد ناغہ ساکی پر دوسرے ایٹومک بم کا گرائے جانا ایک دکھت اور پوری طرح بیکار کا روائی تھی ناغہ ساکی بم سے جاپان کو سمرپن کرنے کے لیے مجبور کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس لیے دوسرے بم کا گرائے جانا بیمانی تھا جس میں ساٹھ سے ستر ہزار لوگ مارے گئے حملے سے انیس دن پہلے ناغہ ساکی امریکہ کی جان لیوہ فائر باومنگ سے بچا ہوا تھا اس بیچ پریزیڈنٹ ٹرومن کو ریپورٹ ملی کہ امریکہ کے پاس کارگر ایٹومک ہتھیار تھے یہ بم امریکی سینکوں کی جان بچا سکتا تھا لیکن اس سے ہزاروں جاپانی ناغرک مارے جانے والے تھے ان موتوں کی کبھی کسی نے پرواہ نہیں کی آرکائبز پر غور کریں تو ہمیں ایسا کوئی ویورن نہیں ملتا ہے جب ٹرومن یا سیکریٹری آف وار سٹیمسن یا ان دونوں کے سب سے قریبی لوگوں میں سے کسی نے بھی ایک بار بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا بم کا استعمال صحیح ہوگا چھے اگست انیس سو پیتالس ناغہ ساکی پر حملے سے تین دن پہلے امریکہ نے اپنا پہلا ایٹومک بم ہیروشیما پر گر آیا اور ایک جھٹکے میں اسی ہزار لوگ ختم ہو گئے ناغہ ساکی پر حملے سے دو دن پہلے جاپان کے لیڈرز یہ دیکھنے کے لیے بیتاپ تھے کہ بنا شرط ان کے سمرپن کرنے کی بجائے کیا سوویت سنگ اس یود کو رکھوانے کے لیے بیچ بچاف کر سکتا تھا ان کی سب سے بڑی پراتھمکتہ انپیریل سسٹم کو بنائے رکھنے کی تھی امریکہ کی طرح انہیں بھی جاپانی ناغرکوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جہاں تک سینہ کا سوال تھا ناغرکوں کا مارا جانا ان کے لیے بھی مائنے نہیں رکھتا تھا ناغرکوں کی پر حملے سے بارہ گھنٹے پہلے سوویت سنگھ نے بیچ بچاف کرنے کا جاپان کا انرود تھکرا کر جیدھ کی گھوشنا کر دی ناغرکوں کی پر حملے سے نو گھنٹے پہلے ایک اور نیوکلیر بم گرانے کی ضرورت نہیں ہونے پر بھی سوپر فورٹریس باکس کا نے چار دشملہ نو ٹن کے نیوکلیر ڈیوائس فیٹ مین کو لے کر ٹینین اے بے سے اڑان بھری انہیں یہ بم کوکورا یا ناغسا کی پر گرانا تھا اس میں دھیر سارے نردوش لوگوں کی موت تیہ تھی لیکن امریکہ کی زیادہ دلچسپی اپنے نئے ہتھیار کو آزمانے اور سوویت سنگھ پر اپنی بڑھت کو بنائے رکھنے میں تھی دیکھا جائے تو سن 1945 تک دوسرا وشوید ایک کھلی لڑائی بن گیا تھا جس میں دھیرے دھیرے ناغرکوں پر حملہ کرنے کے پرتی سنیم ایک دم ختم ہوتا جا رہا تھا کئی ورشوں کی بے رہن لڑائی کے بعد ہر پکش سے مانوطہ کی بنیادی سمجھ شاید ختم ہونے لگی تھی حملے سے چھے منٹ پہلے باکسکا نے ناغسا کی کے آسمان پر بوم برن شروع کیا اٹومک بم فیٹ مان کو گرا دیا گیا تیتالیس سیکنڈ بعد گیارہ بچ کر دو منٹ پر فیٹ مان میں وز پھوٹ ہوا کچھ ہی پلوں میں چالیس ہزار لوگ مارے گئے ہزاروں انیا لوگ ریڈییشن کی چپیٹ میں آ کر مرے لیکن اس حملے کو جھیل کر بچے سکوئی اور سمیٹیرو کے لیے یہ نرک جیسی زندگی تھی جلدی ہی لوگ ہم سے بھید بھاؤ کرنے لگے کہتے تھے کہ تم لوگ گندے ہو ہمارے پاس مت آؤ میں دو تین بار ریل کی پٹیوں پر کھڑی ہوئی لیکن ہر بار واپس لوٹ گئی مجھے لگتا تھا کہ اکیلا ہونے پر بھی مجھے جینا ہوگا اگر میں یہاں مر گئی تو سب کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے مجھے تب تک زندہ رہنا ہوگا آج نو دیشوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں جن میں بے لگام نوٹھ کوریا اور گھور پرتی دوندوی پاکستان اور بھارت جیسے دیش بھی شامل ہیں دنیا بھر میں لگ بھگ بیس ہزار نیوکلیر ویپنز ہیں یہ دنیا سے پوری آبادی کو کئی بار ختم کرنے کی کشمتہ رکھتے ہیں